ایلیکشن سے ایک روز پہلے بلوچستان لہو لہوے گھنٹے کے دوران دو دھماکے انتیس افراد جا بہر کرتی زخمی ہو گئے پشین میں آزاد امیدوار کی انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ سترہ افراد کی جانے چلی گئیں ایلیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کا نوٹیس ہنگامی چلاس آج شام کو طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کا چیف سیکیریٹریز اور آئی جیس سے رابطہ سیکیورٹی ہائی الارٹ رکھنے کی ہدایت صدر عارف علوی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مضمت شہباز شریف کا اظہار افسوس کہا دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں دشمنوں کا خاتمہ کریں گے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلم خان کی بھی پشین اور قلعہ سیف اللہ میں دھماکوں کی مضمت بلاول بھٹو کا دہشت گردی میں ملوے سناسر کی سوکو بھی کا مطالبہ نگرا حکومت بلوچستان کا صوبے میں تین روزہ سوک کا اعلان وزیر اطلاع جان اچفزائی کہتے ہیں انتخابات سبوتاز کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے کل الیکشن ہر صورت ہوگا انتخابات کا میدان سجنے میں پندرہ گھنٹے باقی ملک بھر میں انتخابی سامان کی ترسیل جاری نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ سٹیشنز قائم اٹھارہ ہزار چار سو سنتیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن ہیڈکوارٹرز اسلامباد میں مرکزی کنٹرول روم فال بیشتر آروز نے لاغن کر لیا انتخابات میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فورسز الٹ مختلف شہروں میں فلاغ مارچ پنجاب میں انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کے لیے تئیس ہزار سے زائد سی سی ٹی وی کیمرس کی تنصیب کا کام مکمل اسلامباد پولیس نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی سنبھال لی الیکشن کے دن بجلی کی بلا تاعت الفراہمی کے لیے انتظامات مکمل آئسکو نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گراجی میں پولنگ سٹیشنز اور انتخابی دفاتیل لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ بھی بند نہیں ہوگا پی ٹی اے نے واضح کر دیا رات دو بجے تک نتائج مکمل کر لیں گے انٹرنیٹ بند ہو یا چلے الیکشن مانیجمنٹ سسٹم کو اس سے فرق نہیں پڑے گا ای ایم ایس پروجیک ڈائریکٹر کرنہ ریٹائر ساتھ کی سما سے گفتگو کہا سیکیورٹی یا دیگر وجہات پر کہیں ریزلٹ میں تاخیر تو ہو سکتی ہے نتیجے پر فرق نہیں پڑے گا ووٹ پاکستان کے لیے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سما پر پولنگ سے ٹرن اوٹ تک ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک سما دکھائے گا پل پل کا حال ملک کے کونے کونے میں ریپورٹرز کا جال سب سے بڑے اور موتبر پینل کے ساتھ نون سٹاپ ٹرانسمیشن جدید ترین ٹکنالوجی کے ساتھ دکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان الیکشن سے ایک روز پہلے بلوچستان لہو لہوے گھنٹے کے دوران دو دھماکے انتیس افراد جا بہا کرتی زخمی ہو گئے پشین میں آزاد امیدوار کی انتخابی دفتر کے باہر دھماکا سترہ افراد کی جانے چلی گئیں قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی فیک انتخابی دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ افراد جا بہا کر حافظ عمداللہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات درستے حکومت پورا من انتخابات کے نکات میں ناکام ہو چکی الیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کا نوٹیس ہنگامی چلاس آج شام کو طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کا چیف سیکیورٹریز اور آئی جیس سے رابطہ سیکیورٹی ہائی الٹ رکھنے کی ہدایت صدر عارف علوی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مضمت شہباز شریف کا اظہار افسوس کہا دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں دشمنوں کا خاتمہ کریں گے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبداللہ علیم خان کی بھی پشین اور قلعہ سیف اللہ میں دھماکوں کی مضمت بلاول بھٹو کا دہشت گردی میں ملوے سناسر کی سوکوبی کا مطالبہ نگرا حکومت بلوچستان کا صوبے میں تین روزہ سوک کا اعلان وزیر تلاج جان اچکزئی کہتے ہیں انتخابات سبوتاز کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے کل الیکشن ہر صورت ہوگا انتخابات کا میدان سجنے میں پندرہ گھنٹے باقی ملک بھر میں انتخابی سامان کی ترسیل جاری نوے ہزار چھسو پچھتر پولنگ سٹیشنز قائم اٹھارہ ہزار چار سو سینٹیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار الیکشن کمیشن ہیڈکوارٹرز اسلامباد میں مرکزی کنٹرول روم فال بیشتر آروز نے لاؤگ ان کر لیا انتخابات میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فورسز الٹ مختلف شہروں میں فلاغ مارچ پنجاب میں انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کے لیے تئیس ہزار سے زائد سی سی ٹی وی کیمروز کی تنصیب کا کام مکمل اسلامباد پولیس نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی سنبھال لی الیکشن کے دن بجلی کی بلا تاعت الفراہمی کے لیے انتظامات مکمل آئسکو نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی کراچی میں پولنگ سٹیشنز اور انتخابی دفاتیل لوٹ شیڈنگ سے مستثنہ الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ بھی بند نہیں ہوگا پی ٹی اے نے واضح کر دیا رات دو بجے تک نتائج مکمل کر لیں گے انٹرنیٹ بند ہو یا چلے الیکشن مانیجمنٹ سسٹم کو اس سے فرق نہیں پڑے گا ایم ایس پروجیکٹ ڈائریکٹر کرنا ریٹائر ساتھ کی سما سے گفتگو کہا سیکیورٹی یا دیگر وجہات پر کہیں ریزلٹ میں تاخیر تو ہو سکتی ہے نتیجے پر فرق نہیں پڑے گا ووٹ پاکستان کے لیے الیکشن کی سب سے بڑی کوریج سما پر پولنگ سے ٹرن اوٹ تک ووٹوں کی گنتی سے نتائج تک سما دکھائے گا پل پل کا حال ملکے کونے کونے میں ریپورٹرز کا جال سب سے بڑے اور موتبر پینل کے ساتھ نون سٹاپ ٹرانس میشن جدید ترین ٹکنالوجی کے ساتھ دکھا رہا ہے سما دیکھ رہا ہے پورا پاکستان الیکشن سے ایک روز پہلے بلوچستان لہو لہوے گھنٹے کے دوران دو دھماکے انتیس افراد جا بہا کرتی زخمی ہو گئے پشین میں آزاد امیدوار کی انتخابی دفتر کے باہر دھماکا سترہ افراد کی جانے چلی گئیں قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی فیک انتخابی دفتر کے باہر دھماکے میں بارہ فراد جا بہاک حافظ عمداللہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات درست تھے حکومت پورا من انتخابات کے نکات میں ناکام ہو چکی الیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دہشت گردی کا نوٹیس ہنگامی چلاس آج شام کو طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کا چیف سیکیورٹیز اور آئی جیس سے رابطہ سیکیورٹی ہائی الارٹ رکھنے کی ہدایت صدر عارف علوی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذہمت شہباز شریف کا اظہار افسوس کہا دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں دشمنوں کا خاتمہ کریں گے اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبداللہ علیم خان کی بھی پشین اور قلعہ سیف اللہ میں دھماکوں کی مذہمت بلاول بھٹو کا دہشت گردی میں ملوے سناصر کی سوکوبی کا مطالبہ اور یوکرینی دارالحکومت کیف پر روس کا مزائل حملہ رہائشی مارت میں آگ بھڑک اٹھی حملے میں دو افراد حلاق بتی زخمی ہو گئے چالیس گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا شہر کو بجلی کی سپلائے متاثر موسیقی